بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان کو موت کا جائکہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف جرور لوٹائے جاؤگے پیارے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے نمبر ایک روح اور نمبر دو جسم روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک مقصود مدت تک دی گئی ہے اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے جس کو عالمِ اروا اور عالمِ برجخ بھی کہتے ہیں پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے موت کے وقت انسان عالمِ سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے اور روح انسان کے ہر حصے سے کیسے نکلتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روجانہ کتنی مرتبہ چکر لگاتے ہیں پیارے دوستوں ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روستنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گجارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا پیارے دوستوں جب کسی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و قریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا دل اداس اداسہ رہنے لگتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں پانچ مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف گور سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ سات مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف گور سے دیکھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں پیارے دوستوں موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی جندگی میں کیے گئے تمام تر عمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جندگی میں کون کون سے گناہ کیے کیسے وہ اللہ تبارک و تعالی سے چھپ کر جنا کرتا رہا کیسے وہ چوری کرتا رہا شراب نوشی کرتا رہا اور کس طرح ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتا رہا اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام تر جندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی جندگی کیسے گجاری اور اسی وقت ہر ایک انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمرا کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس مرنے والے شخص کے ماباپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کی ماباپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے ہم تمہارے ماباپ ہیں ہم تمہارا بورا نہیں چاہتے ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ تُو اسلام چھوڑ دے اور عیسائی یا کافر ہو کر مر کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عجیز و اگارف کی شکلوں میں آ کر اس کو گمرا کرنے کی کوشش کرتا ہے پیارے دوستوں یہ گور کریے کہ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف انسان کے ماباپ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہیں ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہوتا ہوگا لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری جندگی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری جندگی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالی کو نراز کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو اس وقت وہ شخص عیسائی پادری یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واسطے جہنم ہو جاتا ہے پیارے دوستوں عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اس مرحلے کے اندر ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں پیارے دوستوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے پیارے دوستوں روح کا قبض ہونا انسان کے عامال کے مطابق ہوتا ہے اور اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قاف بن احبا رضی اللہ عنہ سے پرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں تو حضرت قاف بن احبا رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاک ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں اور اس کانٹے دار شاک کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس شاک کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر رگ رگ میں پیبست ہو جائے اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاک کو جور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاک کو نکالا گیا اس سے کہیں جیدہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے پیارے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں سے ایک بال کے برابر تکلیف کو جمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو جمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائے ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف ایک ہزار مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے پیارے دوستوں جب کسی انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی صدت کی وجہ سے انسان چیکھنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمجور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا پیارے دوستوں روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد پندلیاں اور رانے تھنڈی پڑ جاتی ہے اس طرح آہستہ آہستہ انسان کے ہر ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے اور روح جب انسان کی گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر طوبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کسی بھی انسان کی طوبہ قبول نہیں کی جاتی اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام مو کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا مو کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں پیارے دوستوں موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے پھر چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو یا جوان پیارے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے عمال کی وجہ سے کی جاتی ہے اور بچے چونکی معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ہر نبالک بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ عمال کے مکلف نہیں ہوتے لہٰذا جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جوجہ محتمہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں ہوتا ہے اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا قیامت کے بعد جب ان کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپورد کر دیا جائے گا اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بکشیس کا جریہ بنے گا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے ماں باپ کو بکشوانے کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے